روپرٹی ٹیک نامنظور نامنظور تانہ شاہی نہیں چلے گی نہیں چلے گی تانہ شاہی نہیں چلے گی روپرٹی ٹیک نامنظور نامنظور روپرٹی ٹیک یہ سب کرتے ہوئے وہ تاثر یہ دینا چاہتے گی دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جمہو کشمیر میں جو بی جے پی کی ایڈمنسٹریشن ہے ہوم انسٹرپ انڈیا جس کو لیڈ کرتے ہیں وہ ہر دن نئے ایسے قوانین ایسے آرڈرز لا رہے ہیں جو جمہو کشمیر کے عوام کو کمزور سے کمزور تر کرنے کی طرف دھکیلتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے پہلے پہلے تو ہمارے پولٹیکل رائٹس شینے گئے اس کے بعد ڈیموکرسی کا تو انہوں نے جنازہ نکال دیا یہاں پہ ساتھ ہی ڈیمولیشن کے نام پہ گریبوں کو تنگ کرنا ان کے جو گھر ہیں ان کو تک بلڈوز کرنا اور اب یہ نیا شوشہ انہوں نے لیا ہے کہ ہم پراپٹی ٹیکس لگائیں گے آپ کو پتا ہے کہ جمہو کشمیر میں خصوصا اقتصادی اور معیشتی جو حالات ہیں پچھلے پانچ سال سے کتنے ابتر ہوئے ہیں نہ نوکریوں کا کہیں آتا پتا ہے اور جو سنتیں ہیں یہاں پہ وہ بہت کمزور ہیں ایسے حالات میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو سرکار ہو جو ایڈمنسٹریشن ہو وہ ہاتھ پکڑ کے آگے آگے ان لوگوں کی مدد کرے تاکہ ان کے حالات بہتر ہوں لیکن اس کے برعکس یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے جو بی جی پی کی گورنمنٹ ہے وہ یہاں کے عوام کو پھردر پریشانی میں دھکیلنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ یہاں کے عوام جو ہے قسم پرسی کے حالت میں آ جائیں اور ان کے پاس کھانے تک کو کچھ نہ بچیں دیکھیں 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 دیس سچ ان انسینسٹیو ایشو موسیقی